بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فارورد CSS Academy کی طرف سے آپ کے حضبت میں حاضر ہوں سبجکٹ ہے سائیکالوجی سائیکالوجی اکشتر سبجکٹ ہے CSS لیول پہ ٹوٹل کی جو سکورنگ ہے وہ ہے ہنڈر مارکس یعنی سو مارکس کا یہ سبجکٹ ہے جس کو انٹریڈوز کیا گیا ہے اکشتر سبجکٹ ہے CSS اور اس کے پیپر کے اگر کانٹنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے کانٹنٹ میں فرسٹ لوگ کانٹنٹ ہے انٹسکوپ آفدہ سائیکالوجی ہے یہی ڈیفینیشن ہے سائیکالوجی کیسے کہتے ہیں سائیک کیسے دیکھ رہا ہے اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو فرسٹ لفظ سائیکو اور ایک ہے لوجی لوجی جو ہے بیسکلی لوگس سے ہے لوگس کہتے ہیں بیسکلی سٹڈی کو بیسکلی نالج کو نوینگ کو آوازائی کی جو ہے مائنڈ سے نکلا ہوا ہے مائنڈ سے نکلا ہوا ہے دیماغ سے نکلا ہوا ہے تو سٹڈی آف مائنڈ یا ریزنگ اباوٹ مائنڈ یا نالج ایس سائیکالوجی کے سبجکٹ میں ہم کہتے ہیں یعنی سائیکو مائنڈ مینٹل پراسس اور لاجی جو ہے نووینگ کو کہتے ہیں ریزنگ کو کہتے ہیں نالیج کو کہتے ہیں تو نالیج یا نووینگ تو یہ سائیکولوجی سبجک ہے جس میں ہنڈڈ مارکس ہوتے ہیں سی ایس اس لیول پہ اپشنل طور پر اس کو کیا گیا ہے اس کے اندر تقریبا نائن ٹاپکس ہے یعنی اس کو سائیکولوجی کو نائن ٹاپکس کے اندر فردر رہی اس کو ڈیویشن ہو چکی ہے جس کو ہم پہلیں گے فرسٹ جو ہے اوٹو نیچر انڈسکوپ کی بات ہے سائیکولوجی کیا ہے اس کو ڈیفینیشن کیا ہے سائیکولوجی سائینس ہے اور پہلیں ان کے اندر سکولز جو ہے اپروچز جو ہے جب ہم کسی بندے کو پڑھتے ہیں تو مختلف اسپیکٹ سے سم بیہیویاریسک اسپیکٹ سے پڑھتے ہیں بیہیویاریسک اسپیکٹ سے سم جو ہے فرنکشنل اسپیکٹ سے ہم پڑھتے ہیں بعض چیزوں کو تو یہ پاسپیکٹ کہو کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس میں سیکڑ جو ہے بیالوجیکل بیسز او بیہیویار 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 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہم جب ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو بیہیویار بیہیویار سے نقلا ہوا ہے بیہیویار بیہیو یعنی بیہیو جو تو آپ کا ریسپانس ہے اور یہ ریسپانس کس طرح ہوتا ہے ہم جب سٹیمولس اور ریسپانس اس اور ایک سٹیمولس ہے فرم آؤٹر انوارمنٹ سے اور اس کا ہم ریسپانس دیتے ہیں تو انہا سٹیمولس اور ریسپانس کو ہم بیہو کرتے ہیں ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں کوئی بھی بندہ ایکسپیرینس کر سکتا ہے تو اس میں مختلف سسٹم اس میں نروس سسٹم بھی ہے اور اس میں نیوڑان ہے نیوڑان کے فنکشن کے اوپر بات کریں گے سنٹرل نروس سسٹم پیریفرل نروس سسٹم یعنی سی این ایس اور پی این ایس سنٹرل نروس سسٹم اور پی این ایس اور پیریفری نروس سسٹم ہے اور اس کے علاوہ انڈوکرائن کا سسٹم بھی ہے یعنی گلین کا جو سسٹم ہے جس کے ذریعے سے بارڈی کے اندر ڈیفرنٹ پارس کے اندر جو کمیونکیشن ہوتی ہے جو کوارڈینیشن ہوتی ہے اس کے لئے انڈوکرائنز ہیں اور انڈوکرائنز جو ہے ڈیفرنٹ حرموز جو ہے اپلے کرتے دے اور رول کو انسائید باڈی تو یہ اس حوالے سے ہم اس پہ بات کریں گے اور پھر سنسیشن اور پرسیکشن یہ اور ایریا ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے سنپالوجی میں کیونکہ سنپالوجی میں زیادہ تر ہم سنسیشن سنسیشن اور پھر اس کو ہم کیا کرتے ہیں پرسیکشن ایک چیز ہوتی آؤٹ اور پھر اس کے بعد سنسیشن انسائید ہوتی ہے کانئے اوٹ سایڈ جو ہے ہم ایک چیز کو سنسیشن ہوتی ہے پھر اس کی پرسیکشن ہوتی ہے پرسیکشن ہوتی ہے پھر اس کی پرسیکشن ہوتی ہے پرسیکشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ صدر سے ہم پرسیو کرتے ہیں چیزوں کو اور پھر اس کی جو ہے بیسیز جو ہے مالیکیولر بیسیز ہے پھر لرننگ اور میموری بیسی چیز جو ہے سیکھالی جی مدرس لرننگ ہے ہم چیزوں کو کس طرح لرن کرتے ہیں پھر میموری پراسس ہم چیزوں کو کس طرح لرننگ کرتے ہیں اس طرح سے آپ کے پاس ایک چوٹا سا چوٹی سا یوئیز بی ہوتی ہیں یا اس کے علاوہ جو ہے میموری کارڈ ہے تو سم لائے ہیومن باڈی میں بھی سنسیشن فیلنگ جو ہوتی ہے اس کو ایکسپیڈینز پر ان کو ہم سٹور کرتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے لرننگ میں جو ہے لرننگ کے مختلف فارمز بھی ہے ٹائپس آف لرننگ بھی ہے پھر کلاسیکل لرننگ ہے اور ایک نیو لرننگ ہو جاتی ہے پھر ان پراسس کی ایک میموری ہوتی ہے بڑی پراسس ہوتی ہے بڑی سٹوریج ہوتی ہے اس کے علاوہ موٹیویشن اور ایموشن کا کیا تعلق ہوتا ہے مختلف آپ لوگ کہتے ہیں موٹیویشن سپیکر موٹیویشن ہوتے ہیں جو آپ کے ایموشن کو کنٹرول کریں ٹھیک ہے اور یہ ایفیکٹر جو کہ ایفیکٹ کرتے ہیں آپ کی موٹیویشن کے پراسس کو اور اس میں مختلف قسم کے موٹیوز ہوتے ہیں ہر پرسن کے اپنی لائج کی کچھ موٹیوز ہیں ہر پرسن کے لائج گزارنے کے کچھ نہ کچھ اپنے پروسیجرز ہیں کچھ نہ کچھ بیس ہے اور ان کو فالو کر کے ہم آگے جاتے ہیں تو موٹیویشن اور ایموشن کے حوالے سے پھر مختلف ایموشنل چینجز ہیں مثال کے طرح پر کرونا وائلس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا خصوصاً سوشل میڈیا کے وجہ سے ہماری اوپر ہماری ایموشن کے اوپر بہت زیادہ ایک پریشن ڈیویلپ ہوئی تھی ہر ٹائم ہم سوشل میڈیا کے کنٹرول میں ہوتے تھے تو ہم ایموشنل ہی منارور سٹیجز میں تھے تو اس حوالے سے یہ جو ہے پھر ہم کس طریقے سے ڈیپریشن میں چلے جاتے ہیں ہم ڈیپریس ہو جاتے ہیں مختلف فیکٹرز ہیں پھر ان سے کسی کو نرکاننا ایٹسکارڈ موٹیویشن کسی کو خوص رہ دینا پھر سیکولوجیکل اسسمنٹ سیکولوجیکل میجرمنٹ ہے مختلف چیزوں کو سیکولوجیکل ہم جج کرتے ہیں پھر ان کی سیکولوجیکل انالیسس کرتے ہیں ایڈوکیشنل اسسمنٹ بھی ہوتی ہے سیکولوجیکلی اور اس کے علاوہ ججمنٹ ہوتی ہیں پھر موڈرن ٹیسٹ تیوری بھی ہیں تو ان اوپر بات کریں گے پھر پرسنالیٹی ہے سیکولوجی میں ایمپورٹن چیز جو ہے جو ہے پرسنالیٹی جب ہم ڈیٹرمنیشن کرتے ہیں اور پرسنالیٹی تو اس کی ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں ہم کہتے ہیں اس بندی کی پرسنالیٹی پرسنالیٹی اس کے حوالے سے اس کو پرسنالیٹی کہتے ہیں پرسن کے اسیسمنٹ ہوتی ہے بسیکلی اس میں اندر پرسن کے اندر اس کی مختلف تکنیک ہم استعمال کرتے ہیں پھر ہر کلچر کے اندر مختلف قسم کی پرسنالیٹی ہوتی ہیں گاؤں کے اندر آپ رہتے ہیں تو آپ کی پرسنالیٹی ڈیفرنٹ آسپیکٹس پہ ہوگی ڈیفرنٹ پیراڈائرز پہ اس کے ڈیویلپمنٹ ہوگی سیٹیز میں ڈیفرنٹ پہ ہوگی اس میں ہم بات کریں گے پھر اس کا انٹریجنس ہے اور انٹریجنس کے لیے ہم ایک آم پیس لیتے ہیں آئی کو تیسٹ انٹریجنس کا ایک تیسٹ لیتے ہیں میزرمنٹ کرتے ہیں اسیسمنٹ کرتے ہیں اس کے لیے سوشل انفلوینس این گروپ ڈائنامکس ہم کس طرح سوشل انفلوینس ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو گروپ ڈائنامکس اس کا کیا رول ہے ہم ہم سوسائیٹی میں ہیں ہم انفلوینس رہتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتے ہیں ہم مختلف چیزوں سے اثر لیتے ہیں پھر مختلف قسم کے نامز ہیں مختلف قسم کے ایٹیچیوٹز ہیں جو ہماری اوپر اثر کر جاتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے ہم اسے انفلوینس لیتے ہیں سوشل انفلوینس ہیں اور پھر اس کے بعد کیا آئے گروپ کے ڈائنامکس بھی ہیں جس گروپ پہ ہم ہوتے ہیں اس گروپ پہ اپنے ڈائنامکس ہوتی ہیں اور ہر گروپ جو ہے وہ چینج ہے پھر دیولپمنٹل سیکالوجی میں ہم فیزیکل اور کوگنیٹر سوشل ایڈوکیشنل ایموشنل چائل ڈیولپمنٹ ان چیزوں سے حوالے سے ہم اس میں بات کرتے ہیں دیولپمنٹل میں اولڈ اچ کی ڈیفرنٹ سیکالوجی ہوتی ہے چائل کی ڈیفرنٹ اپروچ ہے ڈیفرنٹ سیکالوجی ہے ان کی ڈیفرنٹ مینٹل پروسیز ہے تو اس حوالے سے اس میں بات کریں گے اور اپناعمل اور کلینیکل سیکالوجی خاص کر جب بھی اپناعملیٹیز کے ڈیسک ٹائم آتا ہے تو اس میں اس سیکالوجی کی بہت زیادہ امپارٹنس بڑھ جاتی ہے اپناعمل اور کلینیکل سیکالوجی اپناعملیٹیز سٹڈیک آتے ہیں کلینیکل اسیسمنٹ ہاو وی اسیسس دہتے ہیں ان کے اسیسمنٹ کس طرح کھاتے ہیں کلینیکلی اس کے حوالے سے اور ڈیفرنٹ ڈیس آڈرز ہیں کبھی کوئی اینگری ڈیس آڈرز ہیں ٹینشنز ہیں پرسنالیٹی ڈیس آڈرز ہیں تو اس حوالے سے کلینیکلی اسوسیائٹڈ ہیں کلینیکل سیکالوجی میں زیادہ ہم ان دو کو جج کرتے ہیں جن کے کوئی اپناعملیٹیز ہم فیل کرتے ہیں جس کے عام روٹینک سچویویشن سے توڑا بلکل ڈیفرنٹ پی لڈائیمز پہ ہو تو ہم اس کے بعد ہم اس پہ سٹڈی کرتے ہیں اس کے حوالے سے اس پہ بات کرتے ہیں اپناعملیٹیز کے حوالے سے پھر سیکالوجیکل ٹریٹمنٹ سجنز کرتے ہیں سیکالوجیکلی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اپناعمل پوزیشن ہے جو اپناعملیٹیز ہے اس کے اندر اس کو ہم ریکورڈ کریں اور اپناعملیٹیز کو ہم کٹرول کری اس کو ایک نارمل پانسن بنائیں پھر اس کے بعد اس کا ایک پانیززیشنل اسیکالوجی یا ہم انڈسٹرل اسیکالوجی بھی کہتے ہیں جس میں estado یعنی لیڈرشپ سٹائل ہے لیڈرشپ سکل کیا ہے اور وٹیز لیڈرشپ ہاو دلیڈر کیل ایک لیڈر جس کو کہتے ہیں کس طریقے سے ارگنیزیشن کے اندر وہ لیڈ کر سکتا ہے پھر کس طریقے سے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتا ہے کس طریقے سے لوگوں کو لوگوں سے کام بھی کلوار درس بیسکلی دا آرگنیزیشنل سیکالوجی لیڈرشپ سیکالوجی بھی اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندل جو ہے کہ اس طریقے سے دوسرے لوگوں کس طریقے سے جو سٹریس ہے اس کو منیج کریں سٹریس منیجمنٹ کر سکے وڈرشپ سیکالوجی جوو لوگوں کو لیڈ کر سکے تو اس کے اندر اے اس ایکولوجی ہے اس کو پا ذرہ پ رنیجمنٹ بھی کہتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو ہم کہتے ہیں سٹریس منیجمنٹ بھی کہتے ہیں Profile منیجمنٹ بھی کہتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نسمeten گارہ سیکالوجی سیکالوجیarta عدادوں میں سیکشوال حراسمنٹ بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ مختلف قسم کے فراد، دوکے وغیرہ ان صورتحال میں how to control, how to bring the thing into the humility میں لانا تو اس حوالے سے اس میں ہم بات کریں گے اور ہیلتھ سائیکالوجی جو مختلف قسم کے ہماری بیلیف ہے اور مختلف قسم کے ہماری بیہیوئر بیولیف ہوتی ہے تو ان کو ہیلتھ سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے اسیسمنٹ کرتے ہیں اور مختلف قسم کے انلیس بیماریوں کے پہ سوشلی سائیکالوجی کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی سائیکالوجی کل ٹریٹمنٹ کرسکے ان کو نارمیلیٹی کی طرف لاسکے اور فرنزک سائیکالوجی سائیکالوجی, لا انویسٹیگیشن اور اس کے علاوہ جو ہے آئی ویٹنیس جس کو ہم مختلف قسم کے ورکنگ دے دوں اس کے علاوہ ڈرگ سیکس یہ مختلف قسم کی جو فرابلم ہیں ان فرابلم کیلیف فرنزک سائیکالوجی بہت جزا ہیلپول ہے خاص کر انویسٹیگیشن میں خاص کر انفراری یا انفراری سے ریلیٹڈ جو ایلیٹس ہے وہاں پہ سٹڈی کرنے کے لیے تو یہ نائی ٹاپک ہے جو کہ سائیکالوجی میں ہم پڑھتے ہیں سائیکالوجیکل ایلیٹس میں ہم اس کو پڑھتے ہیں سکھولز کو تو جو سٹوڈنٹس انٹرسٹڈ ہیں سائیکالوجی سے جنہوں کی انٹرسٹ ہے کہ سائیکالوجی پڑھنا چاہتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں سائیکالوجیکل بگراؤنڈ کو ڈیویلپ کرنے چاہتے ہیں جنہوں کی کوشش ہوتی ہیں پائش ہوتی ہیں کہ سائیکالوجیکل گراؤنڈ میں ایکٹر ہو جائے تو آئی بینٹ رکومنٹ فاردن کہ وہ اس کو کانٹنٹ کو ایک دہ پاس سوچ سمجھ کے پڑھ لے ایک دہ پاس سوچ کوشش کریں گے ایک دہ پاس سوچ کوشش کریں گے پیش کریں گے وہاں کانٹیکٹ کر لے اور آپ تا مجھ سے کریں گے اور وہ بھی پیش کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو solution پیش کریں گے جہاں تک کتابیں بہت ساری کتابیں اویلی پل ہیں مرکوٹ میں لیکن میں رکومنٹ کر دوں گا کہ میں خود آپ کو نورس اور رفرنس دوں گا پہلے آپ میری لیکچر کو سون دیں کنسپٹ کلیر کر لیں اور کنسپٹ کلیر کر لیں پھر میں آپ کو رفرنس میٹریل بھی پروائیٹ کروں گا اور پھر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس سٹیج پی لے جاؤں کہ آپ کو سائکولوجی ایک گیم لگے ایک بلکل سائکولوجی آپ کو ایک نارمل ایک روٹین ایک ایک ٹیویچی لگے نہ کہ آپ کے اوپر ایک بارڈل ہو کیونکہ بیسکلی میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر ایک بارڈل ڈیبلیپ ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک گیم سمجھ کے ایزی لے کے اس سبجک کو سی ایس ایس میں آپ پریپریریشن بھی کر لیں اور ایزی لی سی ایس ایس کو آپ پولیفائیڈ بھی کار سکیں تو اگر اس حوالے سے کوئی بھی قویسچن ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی انٹرسٹ ہو تو آپ ہور سی ایس ایس اکڈمی کے ویب سائٹ پہ جا کے آپ وارس ایپ نمبر پہ کانٹیک کر لیں ایمیل کر لیں کسی بھی طریقے سے اور آپ اس پورس کو لے جائے اور انشاءاللہ پاسیبل ٹائم میں موجودہ کرونک سیچویشن میں سوشل ڈیسٹنس کو مادی نظر رکھتے ہوئے گار بیٹھ کے آپ ایزیلی پریپریریشن کر سکتے ہو آپ ایزیلی اس چیز کو لن کر سکتے ہو اس چیز میں نو سچ قسم کی کوئی آپ کی کوئی ڈیفکلیٹی انسان نہیں آئے گی اور انشاءاللہ ہم موجودہ ٹائم میں آپ کو کروا دیکھیں تینکیو اللہ حافظ